السلام علیکم دوستو اپنے یوٹیوب چینل میں آبائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل میں تک سبسکراب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکراب کر لیں آج میں آپ کے لیے جو ہے نظر کا منطر لے کیا ہوں نظروں سے کسی بھی لڑکی کو لڑکے کو اپنے بش میں کرنے کا عمل ہے قابو میں کرنے کا عمل ہے نجائز محبت کا عمل ہے جس کو دیکھو کہ وہی آپ کی دیوانی ہو جائے گی عمل کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو عمل یہ سنڈے کو ہوگا اتوار والے دن یہ عمل ہوگا سنڈے والے دن آپ نے چار کلو گوشت لے کہنا ہے بڑا بڑا جو کٹے کا گوشت ہوتا ہے وہ آپ نے گوشت لے کہنا ہے چار کے جی وہ گوشت لے کہنا ہے عمل آپ نے رات کے ٹائم کرنا ہے گوشت لے کہ آکے آپ نے پھر زافران حاصل کرنی ہے تھوڑی سی مقدار میں زافران لینی ہے اس کو بریک پیس لینے ہے پھر آپ نے سرما حاصل کرنا ہے جو آنکھوں میں ڈالنے والا سرما ہوتا ہے وہ سرما اور وہ زافران جو ہے نا وہ آپ نے مکس کر لینی ہے وہ جب آپ مکس کر لیں اس کے بعد گوشت آپ لیں گوشت آپ نے چار حصوں میں تقسیم کرنا ہے یعنی چار کلو ہے نا وہ آپ نے کلو کلو جو ہے آپ نے اس کے چار حصے کرنا ہے چار حصے آپ جب اس کے کر لیں وہ آپ نے قبرستان چلے جانا ہے قبرستان جا کے آپ نے پہلے قبرستان کی ایک کونے میں بیٹھ کے آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے گوشت آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے یہ منتر میں آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں یہ منتر آپ نے پڑھنا ہے اکتیس بار گوشت آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اکتیس مرتبہ یہ منتر پڑھنا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک پھر وہ گوشت وہیں پہ چھوڑنا ہے پھر اگلی آپ نے نکر پہ چلے جانا ہے اگلے کورنر پہ چلے جانا ہے کبرستان کے دوسری کورنر پر بیٹھ کے پھر آپ نے گوشت سامنے رکھنا ہے جو ایک کلو واقعی ہے آپ کا ٹھیک ہے پھر آپ نے اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے وہ گوشت بھی ادھری چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے چار کونوں میں بیٹھ کے آپ نے منتر پڑھنا ہے ایک اکتیس کتیس مرتبہ اور چاروں کونوں میں آپ نے جو ایک ایک کلو گوشت ہے وہ چھوڑ دینا ہے اب جیسے یہ آپ پورا کر لو اس کے بعد آپ نے جو ہے گھر واپس آ جانا ہے گھر واپس آ کے آپ نے یہ منتر پھر آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے ایک سفید کورے کاغذ پر اس کو جلا کے اس کی راک جمع کرنی ہے اس کو آپ نے جلانا کیسے ہے جلانا آپ نے مومبتی سے جلا لیں یا آپ دیئے کی روشنی سے جلا لیں اس کو جلا کے اس کی راک جمع کرنی ہے کسی برطن وغیرہ میں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ نے جمع کرنی ہے اس کی راک پر ٹھنڈی ہو جائے آپ نے اسے سرمے میں مکس کر دی رہی ہے اچھے سے اب یہ سرمہ آپ کا تیار ہے اب جب آپ کسی لڑکی کو قابو کرنا چاہتے ہیں جس آنٹی کو شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ اس کو آپ وش میں کرنا چاہتے ہیں اس سرمے کی ایک سلائی تھوڑا سا سرمہ سرمہ آپ نے اپنی آنکھوں میں ڈال لیں جیسے آپ آنکھوں میں ڈالو گے اور اس لڑکی سے نظر ملے گی آپ اس کی طرف دیکھو گے وہ لڑکی آپ کی نظروں سے آپ کی دیوانی ہو جائے گی وہ ایسے آپ کے کنٹرول میں آئے گی کہ اس کے شرمگاہ میں آگ لگے گی اس کو دل کرے گا کہ وہ آپ سے ہم بستری کرے ایسا یہ عمل ہے نجائز محبت کے عمل ہے سوچ سمجھ کے کریں ٹھیک ہے بہت علاجواب عمل ہے لیکن عمل کام تب کرے گا جب آپ اجازت لیں گے اجازت لینے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس نمبر پر میسج کر دیں آپ کو جازت مجھے گی